مجھے ایسے لگے کہ جیسے کوئی گاڑی اس کے ساتھ تچ ہوا ہے اور میری بل کو رائٹ سائر سے گزر ہے اور یہ دیکھیں جیسے کوئی ہاتھ رکھ کے اسے گزر رہا ہو اور یہ کافی لمبی انگلیاں ہیں اور یہ انگلیاں بھی بے ترتیبی ہیں یہ بھی ہیں جیسے کوئی اوپر بیٹھا ہو اگر کوئی اوپر بیٹھا ہو تو اوپر بھی کوئی نشان ہو یا کوئی ہاتھ بھاگتے ہوئے کسی نے ہاتھ رکھا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر جیسے کوئی ذلتلہ آجاتا ہے بالکل اسی تو نہیں یہ گاڑی ہٹت گئی تھی یہ مجھے تو آگے جانے کا موقع ہی نہیں دے رہے دیکھیں اب جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے آئے میں ایک دو منٹ کے لئے سائٹ پہ ہو رہا ہوں اس جگہ سے کیمرہ میرا اون ہی لے گا یہ باس کسی ہے اللہ اکبر میں نے ابھی ان کو نام ہی لیا کہ میں دو منٹ کے لئے سائٹ پہ ہو رہا ہوں اسی ٹائم جو نل چل گیا پھر اللہ اکبر دیکھیں اب جو بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں اب جو بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کون تھا جیسے بلکل میرے کان کے پاس کوئی بولا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ میں نے بتایا کہ جب سے میں نے اس لوکیشن پہ انٹر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے یہ اب اوپر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ 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 اکبر دروازے کو کوئی نوک کر رہا ہے جیسے کوئی بجا رہا ہے ادھر کھڑا ہو گئے تاکہ میں اس کی طرف جاؤں لیکن میں بلکل اپنی احتیاط سے جاؤں گا کیونکہ لاس ٹائم جو میاد کے ساتھ ادھر سین ہوا تھا جو معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس کے بعد سے میں فل الیٹ ہوں کیونکہ بلکل سین وہی لوکیشن ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے میں اس جگہ پر انٹر ہوا ہوں نا تب سے مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ تیل انٹر سے لے کر اب تک اللہ اکبر تیل انٹر سے لے کر اب تک میرے ساتھ ساتھ کوئی گھوم رہا ہے اب یہ کوئی فیمیل ہے یا فیمیل ہے آئی ڈونڈ نو یہ 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 کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا مدد مانگنا چاہ رہے ہیں آپ میں دو مینور کے لیے ایک سائیڈ پر اوڑا ہوں تاکہ مجھے جو میں تھوڑی سی پڑھائی اور کرتا ہوں ساتھ ساتھ ہی تاکہ جو بھی معاملات ہیں وہ کھل کے سامنے آسکے یہ جو بھی در چیز ہے وہ میرے سامنے آئے کیونکہ میں اکیلا آیا ہوں اس لوکیشن پر جیسے مجھے ابھی کون ہے ادھر میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ ہے کوئی میں رکھتا ہوں اور مجھے چلنے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی بھاری جسم والا زمین پر مطلب کہ جیسے بھاری جسم والا چلتا ہے نا تو دھمک آتی ہے زمین پر وہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا اور میں ابھی آپ کو ایک صحیح اپنی فیلنگ بتاؤں کہ میں اوپر جاننے کی کوشش ہے میری کہ میں فل حمد کر کے پڑھائی کر کے اوپر جاؤں کیونکہ جو لاس سین ہو چکا ہے میاد کے ساتھ میں آنی چاہ رہا کہ وہ میرے ساتھ بھی ہو کیونکہ میں اکیلا آیا ہوں اس جگہ پہ میرے بیک اینڈ پہ تو وہ لوگ ہیں جن کی یہ جگہ ہے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے لیکن مگر مجھے اندر کچھ ہو جاتا ہے لیکن ان کو میں کیسے اپنا حال بتاؤں بت رہوں تک اے بات پہنچاؤں گا کہ وہ آئیں اور میری مدد کریں تو مجھے بالکل احتیاط سے کام لینا ہے میں دو منٹ کے لئے بیٹھتا ہوں یہ کیا ہے جیسے جیسے بالکل سامنے کوئی تین آنکھوں والا یہ تین آنکھیں چمک رہی ہیں بالکل جیسے بالکل سامنے کوئی تین آنکھوں والا جیسےidamente جیسے تین آنکھوں میں دور rethink جا policies میں آؤلاؤں میں دور پہنچو پاول نےا سامنے میں دور پاول میں دور 앞 میں دور ایک دور میں دور میں دور جی 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 یہ پھر مجھے چھنچھن کی آواز آ رہی ہے چلنے کی بہت مدھم جیسے بڑا کوئی سلو سلو ایسا ایسا چل کے جا رہا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا کہ جیسے بلکل اس سائیڈ سے آواز آتی ہے اور سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے میں اب بریس کے لے کے اوپر جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی زور سے جیسے یہ دیکھیں اتنی زور سے اس کو ہلایا گیا ہے کہ اس کے اندر کا پانی باہر آ گیا ہے اللہ اکبر کیونکہ میں اپنی منٹلی طور پر میں تیار تھا کہ شاید اب ادھر سے کوئی ایکٹیویٹی ہو گئے جب آپ کسی لوکیشن پر ہونا جب ایکٹیویٹی پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں اس کے اردگرد چیزوں پر آپ کا دھیان رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اڑ کے آپ کے سر میں آکے لگے لیکن اللہ کا شکر صرف جسٹ ہلکی سی آواز آئی ہے کیونکہ اب میں نے تھوڑی سی پڑھائی زیادہ ہیوی والی کیا تاکہ ان کے حملوں سے میں بچ سکوں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ٹائم سیچویشن بہت ہے وہ خوفناک جس کو کہتے ہیں وہ ہے میری آپ الفاظ میرے لڑکھرا رہے ہیں زبان میں سے چلے میں اللہ کا نام لے کے اوپر چلتا ہوں باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا بسم اللہ رحمان اللہ اللہ اکبر بقاعدہ میرا سواگت نہیں جیسے کہ کرتا دروازہ کھول کے موسیقی موسیقی بسم اللہ رحمان اللہ اللہ اکبر بقاعدہ میرا سواگت نہیں جیسے کہ کرتا دروازہ کھول کے کیا میں اندر آسکتا ہوں کیا میں اوپر آسکتا ہوں دیکھیں جیسے اندر نے یہ دروازہ کھول کے سواگت کیا ہے نا یہ کتوں کے بھی بھونگنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں کسی کے ناکھنوں کے نشان ہے جیسے ابھی بلکل ایسے لگے کہ جیسے کسی نے اپنے ناکھنوں گسیٹے ہیں دروازہ کے ساتھ خیر ہم اوپر چلتے ہیں بسم اللہ رحمان اللہ ہم 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 اللہ فکر مطلب کہ دیکھیں ابھی وہ تیارییں کر رہے تھے یہ انہوں نے بلکل ویسے ہی سب کو چھوڑ دیا انہوں نے بولا کہ انہوں نے سمان رکھا یہ ابھی ایک دو دن ہوئے تو یہ ان کے ساتھ سارے معاملات پیش آنے شروع ہوئے تھے اس کی ویسے وہ چھوڑ چھوڑ کے مطلب کہ یہ انہوں نے بنایا ہے اپنا کار کھانا دوبارہ سے تو سمان وغیرہ مزدور جو در کام کرتے ہیں ان کے لئے چائے وغیرہ پینے کے لئے چیزیں رکھی ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے مطلب کہ یہ دیکھیں ابھی انہوں نے اس سیٹ اپ اپنا مطلب کہ شروع ہی کیا ہے سمان وغیرہ ابھی لے کوئی ترتیب نہیں ہے ویسے ہی مطلب کہ خاصتہ حال بیلڈنگ کے اندر ہی مطلب کہ وہ کر کے بھی سمان ہی شیفٹ کر رہے تھے کہ سارے جو معاملات پیش آئے ہیں ان کے ساتھ جو لاس ٹائم مجھے یاد ہے کہ تب بھی میں اسی ہی کمرے میں اکیلا تھا میں آدھر خرم نیچے تھے اور مجھے کسی چیز نے اپنی طرح محل کیا ہے جو مجھے اخباد میں خرم نے بتایا کہ تم باہر جو جی چھت ہے سہنہ چھت کا ادھر بھی ہوش پڑے ہوئے تھے دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں دیکھیں لاس ٹائم مطلب کہ ابھی جب ہوں لاس ٹائم تو ہماری جو اس کے جو اونر ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو پی تھی اب بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو بھی چیزیں آپ اگر ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے نا آپ ڈیلی پہ یا خود اس کی تلاوت کریں ادھر بیٹھ کے یا یہ 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 کون ہے کون ہے مطلب کہ یا تو خود اس کی قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کوئی آڈیو لگا لیں یا کوئی مدرسے سے بچے بلا کر کوئی مسلطل کوئی ایک دیڑھ ہفتہ آپ کروائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود کیونکہ اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے اس جو اللہ پاک کلام ہے قرآن مجید اس کے اندر بہت طاقت ہے اس کلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں ان کا دفاع سامنا نہیں کر پاتی تو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ یہ کون ہے کون ہے موسیقی دیکھیں اب جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں اللہ اکبر دیکھیں کوئی بھیلی کا تار بغیر ہے تار تو لگی ہوئی ہے لیکن سویچ انٹ کے باندھا ہے دیکھیں اگر پنکھے کی حالت دیکھیں میرے خیال سے یہ نہیں چاہتا اللہ اکبر دیکھیں اگر اس پنکھے کی حالت دیکھیں میرے خیال سے جتنی خصا اس کی حالت ہے یہ بجری سے تو چلتا نہیں ہوگا اور اتنی سپیڈ سے اللہ اکبر ابھی ادھر سے آواز آئی ہے دیکھیں اب جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے آئے اللہ اکبر دیکھیں میں نکلتا ہوں یہاں سے کیونکہ مجھے لگتا کہ اس چیزوں کو غصہ آ رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ کوئی میرے ساتھ غلط معاملات نہ کر دیں غلط سے مراد کوئی مجھے یہ جسمانی طور پر نقصان پنچا دی کیونکہ میں ابھی اس جگہ پر ہوں بھی ہی اکیلہ آئی میں چلتا ہوں یہاں سے دیکھیں اب جو بھی ہیں آپ کی جگہ آپ یہاں پر رہیں میں جسٹ انویسٹ انویسٹی کیشن کے لیے یہاں پر آیا تھا تو میں جا رہا ہوں آپ کی جگہ آپ رہیں اللہ اکبر بلکل میرے پاس سے کوئی چیز گزری ہے لیکن میں دوبارہ اندر نہیں جاؤں گا رسک میں نہیں لینا کیونکہ اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا تو میں اندر جانے کا رسک لے شکتا تھا دوبارہ میں یہاں سے لکلتا ہوں اللہ اکبر سیم ویسے ہی وہاں میری ٹانک کو کھینجنے کی کوشش کیا کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں میں نے جو اس کے انر ہے میں نے ان کو بھی بولا ہے کہ آپ ادھر اللہ پاک کا کلام تلاوت خود کریں اپنے امپلوئیس سے کروائیں مدرسے سے بچے بلائیں کاری صاحب کو بلائیں اور مجھے ہنڈرٹ ان ٹین پرسن پوری شورٹی ہے کہ یہ دس سے پندرہ دن کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہاں سے چلی جائیں گے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا خالی جگہ کو دیکھ کے اپنا مسکن بناتی ہیں اور جب ہم پہلے آئے تھے اس سے تہلے بھی تقریبا یہ کافی عرصے سے بند پڑی ہی تھی اس کے بعد سے اب تک تقریبا دوہ سے ڈھائی سال تو ہمیں ہو گئے ہیں جب پہلے انویسٹیکیشن کر کے گئے تھے تو خالی جگہ پر یہ تو ان کا مطلب کہ وہ جیسے کہتے ہیں ایک سویٹ ڈیش مطلب کہ پنسن دیدہ جگہ ہو جاتی ہیں ان کی مسکن اس کو ایسے بناتی ہیں جیسے ان کا یہ پراہ حق ہوتا ہے تو میں اب یہاں سے نکلتا ہوں تو میری ویور سے ایک ظاہرش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی